بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قاضی اور نون لیگ کی ایک بڑی سازش بے نکاب ہو گئی ہے میری توجہ اس طرف جن صاحب نے دلائی ہے میں بلکہ آپ کو ان کی ٹویٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ ٹویٹ میرے پیچھے پڑ سکتے ہیں اس ٹویٹ میں آپ کو نظر آئے گا لکھا ہوا چودہ مارچ کو عمران خان کو گرفتار ہونا تھا آپ کو یاد ہے نا چھبیس گھنٹے کا آپریشن چودہ مارچ کو عمران خان کو گرفتار کرنے کا سو فیدت پلان تھا پندرہ مارچ کا قاضی فائد عیسیٰ کا از خود نوٹس کا اختیار ختم کرنے کا فیصلہ تھا جو انہوں نے لکھا پندرہ کو چودہ کو گرفتاری ہونی تھی پندرہ کو یہ فیصلہ آنا تھا کہ کوئی از خود نوٹس چیف جسٹس نہیں لے سکتے اس کے ایک ہفتے کے بعد الیکشن ملتوی ہوئے چودہ کو گرفتاری ہوئی بائیس کو الیکشن کمیشن نوٹسکیشن دیتا ہے کہ الیکشن ملتوی پلان کیا تھا کہ عمران خان گرفتار ہوگا شور شرابہ ہوگا ادھر ہم تو موٹو پہ بلوک لگا دیں گے ادھر جب شور شرابہ ہوگا لوگ نکلیں گے تو الیکشن ملتوی کر دیں گے سب پلان کا حصہ تھا آگے چلتے ہیں جیسے ہی سپریم کورٹ نے کیس سننا شروع کیا تو حکومت نے پارلیمان کا اجلاس بلا لیا اور چیف جسس کے اختیارات کم کرنے کا قانون پیش کر دیا یہ سب پلان کا حصہ تھا جیسے ہی سپریم کورٹ نے الیکشن الٹوا کی کوششوں کو رد کیا تو قاضی نے پندرہ مارچ کا فیصلہ ریلیس کر دیا کہ از خود نوٹس کے مقدمیں سنے ہی نہیں جا سکتے ایک ایک سٹیپ میرے پاکستانیوں فکس تھا یہ وہ سٹیپس لیے گئے ہیں جس سے پاکستان کی چولے ہلا کے رد دی گئی ہیں پاکستان بہت بڑے بوران سے بچا ہے اب تک پہلے جب عمران خان پہ قتلانہ عملہ ہوا تھا تو بگلول کا پلان تھا امرجنسی لگانے کا اللہ نے وہ بھی ناکام کیا چودہ کو گرفتار نہیں کر سکے پندرہ کو قاضی نے فیصلہ دینا تھا لکھ دیا تھا پھر اٹھارہ کو کوشش کی گئی اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا پوری کوشش کی گئی وہاں جیدار لوگ اور پھر اچانک لوکل لوگ آگئے اسلام آباد کے اور انہوں نے گرفتاری روکی ورنہ عمران خان کو پکڑ کے وہیں مارنے کا پلان تھا پھر بھی الیکشن بائیس کو ملتوی ہونے تھے یہ الیکشن کمیشن کو پہلے سے پتا تھا صاحب کچھ یہ کتنی بڑی سازش ہے جو بے نکاب ہو گئی چودہ کو عمران خان کو پکڑنا تھا پندرہ کو قاضی نے یہ فیصلہ دینا تھا جب یہ نہیں گرفتار کر سکے تو قاضی نے فیصلہ لکھ کے سنبھال کے رکھ لیا اٹھارہ کو پھر گرفتاری کی کوشش کی گرفتاری ہو جاتی تو یہ فیصلہ آ جاتا اس کے ساتھ ہی نہیں آیا بائیس کو پھر الیکشن اپنے جو پچھلا پلان تھا اس کے مطابق ملتوی کرنے پڑے کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں تھا پہلے سے تیہ تھا کہ آٹھ طریقہ ہم دیں گے اور اس کے بعد پھر ابھی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو قاضی مجبور ہو گیا وہ فیصلہ دینے پہ کہ آپ تو کوئی بیچے رستہ رہے نہیں گیا پچھلا سارا پلان ناکام ہو گیا اس حد تک سب کچھ کنٹرولڈ ہے یہ قاضی کو لانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی ایک دوست نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ یہ جتنی مرضی سادشیں کر لیں گے چیف جسس کو ان کی ساری سادشوں کا پتہ ہے یہ بلیک میل کر رہے ہیں یہ ججز کی فیملیز کو بلیک میل کر رہے ہیں انہیں سارے پلان کا پتہ ہے وہ قاضی کے اس پلان کو جو ہوسٹائل ٹیک آور ہونا ہے سپریم کورٹ کا اس کو بھی ناکام بنا دیں گے اور اکیس تاریخ سے پہلے ناکام بنا دیں گے یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا چھے ممبر بینچ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اختیار چیف جسٹس کا ہے اب یہ جتنے مرضی قانون بنا لیں یہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے سپریم کورٹ کے چھے ممبر بینچ کا یہ فیصلہ آ گیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جنہوں نے نیا قانون بنایا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کھڑاک ہو گا اور جلد آپ کو پتا چلے گا ان کے سارے پلان جو ہیں لنڈن پلان ہو گیا جاتی عمرہ پلان ہو گیا قاضی پلان ہو گیا حافظ پلان ہو گیا یہ سب آپ کو ناکام ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے کیونکہ اس ملک میں ڈنڈے کے دور پر بشک سب زیادہ طاقت کمپنی کے سر برا کی ہیں لیکن آئینی طور پر سب سے طاقتور عودہ چیف جسٹس کا ہے وہ کھڑے کھڑے جس کو چاہے انہا نائل کر سکتا ہے اور گھر بیر سکتا ہے وہ کھڑے کھڑے جس کو چاہے اتکڑیاں لگوا کے اور جیل میں ڈلوا سکتا ہے چیف جسٹس کا عودے کی بات کر رہا ہوں کسی فرد کی بات نہیں کر رہا انہوں نے پنگا اس عودے سے لے لیا ہے چیف جسٹس اب اپنے مسل فلیکس کر کے اگلے آنے والے دو ہفتوں میں آپ کو دکھائیں گے اور جب یہ اپریل کا مہینہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ابھی تو چار تاریخ ہو گئی ہے اپریل کا مہینہ جب ختم ہو گا اور ہم ڈیسائسیو اس پہ آ جائیں گے کیونکہ تب تک اس قانون کا بھی کریا کرم ہو چکا ہوگا جو یہ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو چیف جسٹس بتائیں گے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اس ملک میں الیکشن ہوں گے سیسیلین مافیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بڑی چال چلے گا فور اگزیمپل کوئی بڑے دھماغ کے کسی بڑی شخصیت کو ٹارگیٹ عمران خان پہ حملہ کرنے کے ایک اور کوشش چودی غلام حسین صاحب خبر دے چکے ہیں کہ سپیشل ایسے کیلبر کی گولیاں اور جو استعمال کرنے والا ہتھیار ہے وہ منگوا لیا گیا ہے باہر سے جو پینیٹریٹ کر جاتا ہے بلٹ پروف گاڑی کو بھی اس کی جو بھی شیلڈ ہوتی ہے اس کو توڑ کے اندر جا کے بھی اپنے ٹارگیٹ کو نشانہ بناتا ہے تو یہ بھی خدا نہ خورصہ ایک کوشش ہو سکتی ہے ان چھے ہفتوں میں یہ چھے ہفتے ہیں ابھی عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے کسی اور اہم شخصیت کو مارنے کی کوشش ہو سکتی ہے دھماکی ہو سکتے ہیں خورصور پہ پنجاب میں دھماکی ہو سکتے ہیں مسئلس جگہ پہ کسی سگنیفیکنٹ جگہ پہ دھماکی ہو سکتے ہیں جس کے بعد یہ ہو جی کہ اب نہیں ہو سکتا ہے حالانکہ یہ اکل کے اندے نہیں سوچ رہے کہ کرکٹ پاکستان آ رہی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے اس کے بعد ایک بڑا ٹورنمنٹ پاکستان ہونے کی بات ہو رہی ہے آپ ایسا کام کریں گے پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا یہ سوچ لو باہر کے ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اتنا بڑا ترمائل آب آ جائے خاص طور پر عرب ممالک اب یہ نہیں چاہتے کہ ترمائل آئے اتنا بڑا تو ایک ہی رستہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے چھے ہفتے کے لیے اور سپریم کورٹ کو انچارج بننے دے وہ شفاف الیکشن کروا دیں اور پاکستان میں بہتری آنا شروع جائے گی اس کی وجہ کیا ہے یہ جو دوسری پارٹی ہیں ان کی گراؤنڈ پہ عوام میں کوئی اکثریت موجود نہیں ہے آپ پہ کوئی دباؤ نہیں آئے گا نیوٹرل ہونے کا یہ آپ کو وعدے پورے کرنے کا جو مرضی کی ہیں آپ کو وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وعدے پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں اس ٹائم یہ پاکستان سے غداری ہو رہی ہے اس ٹائم یہ وعدے پورے کرنے کی اگر کوشش کی جاتی ہے تو تو اس سے آپ پیچھے آٹ جائیں تو زیادہ بہتر ہے اور عوام کے حق میں جو فیصلہ آ گیا ہے عوام کو وہ انجوئی کرنے دیں اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے دیں عمران خان نے کہا دیا لوگوں کو کہ کل آپ باہر نکلیں اسی طرح جیسے پچھلے رمضان آپ اشاہ کے بعد نکلتے تھے اور بتائیں کہ ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کی تعداد میٹر کرتی ہے دس اپرل کو آپ نکلے تھے آپ نے ہسٹری تبدیل کر دیا پاکستان کی اب بھی آپ نے باہر نکلنا ہے پور امن اور باہر نکل کے اپنی تعداد سے دکھانا ہے کہ عوام کی کتنی بڑی تعداد سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے اور اس پر امپلیمنٹ کروائے گی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے عوام امپلیمنٹ کرواتے ہیں چودہ مارچ کو عمران خان کو کرے گرفتار کر لیتے تو بلکل ہی پلان ہی کچھ اور تھا ملک کا ماحول ہی کچھ اور ہونا تھا خراج تحسین ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانے خطرے میں ڈال کی عمران خان کو گرفتار ہونے سے بچائے کیونکہ یہ کسی سیاسی پارٹی کا یا عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ وہ یہ کرنے جا رہے تھے اور ابھی بھی ان کے پلان ایسے ہی ہیں کہ نقبل اطلافی نقصان ہوتا پاکستان کو اب تک یہ پلان ناکام ہو رہے ہیں نون لیگر قاضی کا گٹ جوڑ جاری ہے جمال مندوخیل صاحب ہیں جسٹس یا یا فریدی ہیں جسٹس اتر من اللہ ہیں جسٹس امین الدین خان ہیں جسٹس فائد عیسیٰ ہیں یہ میں نے آپ کو پانچ ججز کے نام بتائے ہیں اور دو مزید آپ ایڈ کر لیں میرے بھی دماغ لپ ہو رہے ہیں نام یہ ججز ہیں جو قاضی فائد عیسیٰ کے ہوسٹائل ٹیک آور کے ساتھ ہیں لیکن آج ایک بڑی سمجھداری کا مظہرہ کیا ہے چیف جسٹس نے جو چھے رکنی بینچ بنایا ہے یہ بھی چیف کے ساتھ ہے چیف خود اس بینچ میں نہیں تھے ساتھ ہو گئے اور آٹھمہ جسٹس شاہد وحید ان سارے ججز صاحبان نے کھل کے بتا دیا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ ہیں اور چیف جسٹس ان کی ریڈ لائن ہے یعنی قاضی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے یہ جوڈیشل کو کرنے کے لیے ابھی تک دمکایا جا رہا ہے ججز کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہیں جیسے اسیمبلی میں لوگوں کو توڑا جاتا ہے یہاں بھی ججز کو توڑا جا رہا ہے تاکہ کچھ ایسا کر دیا جائے تعداد میں کہ قاضی کو وقت سے پہلے اور میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ قاضی پلان ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری میں آپ کو تین سال سے بتا رہا ہوں اس کا حصہ ہے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے جتنے پلان ہیں آگے فیوچر کے لیے قاضی ان میں اہم ترین مورا ہے میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں لوگ اس کو بچگانہ بات سمجھ رہے ہیں یہ میں سنجیدہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان آ کے انہوں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی عمران خان آ کے جسٹس بندیال کو کیونکہ ان کے پاس دو تیہای یا تین چوتھائی ایک سریعت ہو سکتی ہے اگر الیکشن انہیں ستمبر سے پہلے مل جائیں وہ بندیال صاحب کو آئینی ترمیم کر کے ایکسٹینشن نہ دے دیں جج کو جج کی کم از کم عمر حد وہ نہ بڑھا دیں اگر ساٹھ ہے تو پینسٹھ نہ کر دیں باسٹھ ہے تو پینسٹھ نہ کر دیں اور بندیال صاحب اگلے تین یا پانچ سال بھی چیف جسٹس نہ رہ جائیں یہ خطشہ ہے ان کو کہ جج کی عمر کی حد نہ بڑھا دیں آئین میں کچھ ایسا نہ کر دیں عمران خان کہ پھر فائد عیسیٰ کا چیف جسٹس بننے کا اور نون لیگ کی واپسی کا رستہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے بلاک نہ ہو جائے جو لوگ کچھ اگلی ایکسٹینشن کی امید لگائے بیٹھیں ان کی امید بھی اس پر پانی نہ پھر جائے یہ بھی ایک چیز ان کے دماغ میں ہو سکتی ہے عمران خان یہ کرنے نہیں جا رہے ان کے دماغ میں ہو سکتی ہے جو انہیں ڈر پڑھا ہے جس لئے کاضی بھی استعمال ہو رہا ہے حافظ صاحب کو یہ ڈر پڑھا ہوا ہے کہ عمران خان آ کے مجھے ہٹا کے اور اپنی مرضی کا آرمی چیف نہ لگا لیں اور یہ ہے ساری کہانی جس کی وجہ سے اب تک کی ریزسٹنس شو ہو رہی ہے عمران خان آرمی چیف کو بھی نہیں ہٹائیں گے میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں نہ وہ چیف جسٹس کو ایکسنشن دیں گے نہ وہ آرمی چیف کو اٹانے کا سوچیں گے عمران خان وہ بندہ ہے جو آئین قانون اور اصول اور اخلاقیات پر لڑنے پر بلیو کرتا ہے وہ قاضی کے ساتھ بھی اخلاقیات کی بنیاد پر لڑے گا قاضی خلاف ہوگا عمران خان اخلاقیات کے ذریعے اس کو شکاست دیں گے لڑائی جھگڑا کر کے اور آئین توڑ کے یا آئین میں ترمیم کرنے کی کریں گے جیسے شریف خاندان نے کیا ہے اپنے خدشات قاضی صاحب دور کر دیں عمران خان آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے نہ کسی کا حصہ بنیں گے جس اسٹیبلشمنٹ کے آج آپ تلوے چاٹ رہے ہیں آپ کے خلاف ریفرنس انہوں نے بنایا تھا اس میں عمران خان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا سوچئے گا ضرور دوسری طرف مریم نواز نے کیا کیا ہے یہ میں آپ کو دراب دکھاتا ہوں یہ آپ دراب چیک کریں یہ مریم نواز کے ٹویٹ ہیں وفاقی کبینہ کی جانب سے فیصلہ مسترد کر دینا کافی نہیں ہے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر لادلے کو مسلط کرنے کی کوشش کرنے والوں کو کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہیے اجمل جامی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ فیصلہ مسترد کرنے سے تو انہیں عدالت کی جانب دانستہ جایا جا رہا ہے نتیجے میں نیا بیانیہ تو شاید مل جائے مگر ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے اوپر مریم کہتی ہے تو ہو جائے پہلے بھی حق بات کہنے کی پداشت میں ڈسکوالیفیکیشن بھگتی ہے اب بھی بھگت لیں گے یاد رہے کہ اکامہ جیسے مزاق پر نواز چیف کی ڈسکوالیفیکیشن آج بھی برقرار ہے آپ کو شاید کالے ڈبوں میں مو چھپا کر گھومنے والے بزدلوں کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے یہ چاچے کو نائل کروا کے اور پارٹی پہ ہوسٹائل ٹیک آور کرنا چاہتی ہے قبضہ کرنا چاہتی ہے زور زبردستی کے ساتھ ابھی چاچے نے قبضہ کیا وہاں ہے چاچہ وزیراعظم ہے لیکن چاچہ اگر نائل ہو جاتا ہے تو پیچھے پارٹی تو مریم نہیں سنبھال لی ہے باپ بھی نائل چاچو بھی نائل تو مریم کی بلا شرکتے غیرے پارٹی پہ حکومت ہوگی اور یہ اس کی طرف چچا کو دھکیل رہی ہے اور چچا کو نائل کر آ کے رسے سے اٹھانا چاہتی ہیں میں آپ کو قاضی کی ایک بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سازش میں اصدار ہے ورنہ قاضی آج سے صرف ایک ڈیٹھ سال پہلے عمران خان کی جب حکومت تھی تو یہ قاضی کا فیصلہ کہتا تھا کہ کیا پنجاب کا حال مشرق پاکستان والا کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے اخراجات سے ڈگاتا ہے کہتا ہے الیکشن پر اٹھارہ عرب خرچہ آئے گا میں نے حساب لگایا تو یہ خرچ چھتیس ارکان اسمبلی کو دیے جانے والے ترقیاتی فنڈ کے برابر ہے یہ عوام کا پیسہ ہے یہ فائدی سا لوکل باڈیز کے الیکشن جب پنجاب میں ہو رہے تھے اور اس کے رشتے میں رکاورت تھی اور پیسے کا بہانہ بنایا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے تو قاضی نے کہا تھا کہ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے صرف چھتیس لوگوں کو جو مراد دی جاری ہیں وہ کم کر دیں تو اٹھارہ عرب ہو جائے گا آج صرف ایکیس عرب چاہیے اور آج وہی قاضی الیکشن کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور ہر سازش میں اسے دار ہے تب کیونکہ عمران کھان کی حکومت تھی تو الیکشن کی حق میں تھا آج اپنے لوگوں کی حکومت ہے تو الیکشن کے خلاف ہے کہ ان کی حکومت نہ چلی جائے اور میری جو آگے باریں آنی ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں یہ ہے ناظرین پاکستان میں بڑے دفتروں میں چھوٹے لوگوں کے بیٹھنے کی کہانی آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاک اف صاحب کا حمیوں ناصر ہو آپ صاحب کے سنوے کا بہت بہت شکریہ